اسلام علیکم امید آپ سب لوگ خیلے سے ہوں گے آج ہم منانے لگے ہیں پیاس والی بھنڈی چلیں اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے ایک پتینی میں گھی لیا ہے اور اس میں میں شامل کروں گی دو عدد پیاس میں نے باریک کاٹ لی تھی لمبے سلائز میں وہ ہم شامل کریں گے اس میں اور پیاس کو ہم تھوڑا سا نرم ہونے تک کوئیٹ کریں گے جیسی ہماری پیاس تھوڑی سی نرم ہو جائے گی کلر چینج ہو جائے گا اس کا تو ہم اس پہ بھنڈی ایڈ کریں گے اور اب ہم ان دونوں کو بہت اچھی سے اس کی بہنائی کریں گے بہت ہلکی آج پہ ہم پیاس اور بھنڈی کی بہنائی کریں گے اور ایک طرف ہم اسے مسالے کیلئے تیاری کریں گے اپنی دوسری پتیلی میں ہم آئل شامل کریں گے اور اس میں ہم رسن ادر کا پیسٹ آٹ کریں گے میں نے دو عدد ٹیماتر لیے تھے اور ساتھ ہی ایک ادر حری میرچ لی تھی وہ ایڈ کریں گے اس میں پانی شامل کر کے اس میں تھوڑے دیکھ لیے ڈھک دیں گے ایک طرف ہم اپنی بھنڈی کو بھونتے رہیں گے تقریبا ہماری بھنڈی بھی بھون چکی ہے اب ہم اس کا فیم آف کر دیں گے اب ہم اپنے مسالے کی طرف جائیں گے مسالے میں اب ہم اس میں اپنے مسالے ایڈ کریں گے اس میں ہم نمک ایڈ کریں گے کوٹی لال میرچ ایٹ کریں گے پسی لال میریچ اور ہم اس میں ہلڈی ایڈ کریں گے اب ہم اس اچھے سے بھون لیں گے تھوڑی دیر کے لیے ہم اسے دبارہ ڈھک دیں گے تاکہ مسالہ ہمارا اور تھوڑا سا بھون جائے اب ہمارا مسالہ تقریباً بھون چکا ہے اب ہم اس میں دہی ایڈ کریں گے دہی ڈال کے ہم اس کی اچھے سے بھنائی کریں گے مسالے کے ساتھ ہمارا مسالہ اچھے سے بھون جائے گا ہم اس پر زیرہ ایٹ کریں گے اور پھر اسے اچھے سے بھونیں گے تیز آنچ میں تقریبا ہمارا مسالہ بھون چکا ہے جو ہم نے بھنڈی فرائی کی تھی اس میں ہم اپنے مسالے کو ایٹ کر دیں گے اور اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اور ہلکا سا پانی بھی ایٹ کر لیں گے اور اسے دم پر رکھ دیں گے اچھے سے مکس کر لیں گے تھوڑا سا اس پر پانی ایٹ کر کے اس کو دم پر رکھ دیں گے تقریبا ہماری بھنڈی ریڈی ہو چکی ہے ویڈیو اچھی لگے تو لائک سسکرائب اور کمنٹ ضرور کیجئے گا اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ